جائے شریرامیترو بابا کاشروات ایس پی ایم چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے دوارہ بھیجی گئی دیپک کے فول کی جو آکرتیاں ہیں وہ بہت ہی ادبھت اور آپ کی بھگتی کا اتنا ادبھت پردرشن کرتی ہیں گجب ہے اس کے اندر دیکھئے جو دیپک کے فول میں یہ اتنے سارے فول ایک ساتھ اپستیت ہیں اور جوتی کا اس پرکار سے لہرانہ یہ پردرشت کرتا ہے یہ دکھاتا ہے یہ سمجھاتا ہے آپ کو کہ بھگوان آپ کی بھگتی سے اتنے پرسند ہیں کہ وہ ساکشات لہراتی جوتی میں جب بھی بھی اس پرکار سے لہرانہ دکھائی دے تو سمجھ لینا آپ کے عرادہ دیو آپ کے سمکش کھڑے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں دوارکہ دھیش کی جو یہ نیان ہے دیکھئے کس پرکار سے آپ کے سمکش بھگوان نے اپنے آنکھیں پرگٹ کی ہیں جس سے وہ آپ کو بھگتی کرتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ پرسند ہیں اور جوتی کا لہرانہ تو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی آپ کے عرادہ دیو ہوتے ہیں انہیں ساکشات اس سمیں وہاں اپستیت ہوتے ہیں آپ کا روم روم کھل اٹھتا ہے آپ کے ہردے میں اتنا زیادہ آنند اُبھر کر سامنے آئے گا کہ آپ بہت زیادہ خوشی انبھاؤ کریں گے کیونکہ بھگوان کا ہی ایک روپ سچیدانند گھن بتایا گیا ہے یہ دیکھئے اشت دل کمل کا فول بھگوان شری کرشن کی جو اردھاگنی ہیں ماں لکشمی کا یہاں پر ساکشات پرگٹ ہونا آپ کے سامنے دکھا رہا ہے جب آپ کے دیپک کے فول میں اس پرکار سے اشت دل کمل بننے آرمب ہو جاتے ہیں کسی میں دو پنکھڑیوں کا بنتا ہے کسی میں چار یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو آدھیاتمک انتی ہے جو ان کے ساتوں چکروں کا جاگرن ہے وہ ہے بہت زیادہ اتم شکر پر پہنچ چکا ہے ان کے جو سات چکر مانو شریر میں بتایا جاتے ہیں بھگتی سے پریما بھگتی سے ان کے وہ چکر بھی جاگرت ہو چکے ہیں جن کی پرسنٹیج بھلے ہی الگ الگ ہو پرنتو ساتوں کا انہیں انبھو آرام سے ہوتا ہے نوڈہ بھگتی کے جو نو روپ ہیں ان میں جو الگ الگ انبھو ہوتے ہیں کبھی شریر کا کمپن ہونا جور جور سے جمہائی اوباسی کا آنا یا شریر کا رومانچیت ہو جانا اشرو دھار اپنے آپ نکل جانا بھگوان کی جیسے اپستیتی کا آبھاس ہونے لگتا ہے ان کی جو ارجہ ہے جب وہ آپ کے آس پاس اپستیت ہونے لگتی ہے تو آپ ایک چھوٹے سے چمبک آپ چھوٹے سے لوہے ہیں ایسا سمجھ لیجئے اور بھگوان بہت بڑے چمبک ہیں وہ آپ کو اپنی اور ایک دم سے آکرشت کرتے ہیں تو آپ کے شریر کے اندر جیسے ایک بڑے چمبک کے پاس لوہے کا برادہ ڈال دینے پر وہ ہے دھیرے دھیرے اس کی اور سرکنا شروع ہو جاتا ہے اس کی اور آکرشت ہونا آرمب ہو جاتا ہے ویسے ہی جب اس دیپک کی جوتی میں بھگوان آپ کے نزدیک اپستیت ہوتے ہیں اپنی ارجہ کے ساتھ تو آپ کے شریر میں بھی وہ جو ہلکی سے ان کی ارجہ ہے وہ ہے بہت زیادہ ارجہ پرابت کر کے ان کی اور بڑھنے لگتی ہے اور اس پرکار سے آپ کے شریر کے جو انبھاؤ ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھگوان آپ کے نزدیک آ چکے ہیں اور آپ کے شریر کا جو رومانچیت ہونا ہے وہ ہے الگ الگ پرکار سے آپ کو انبھاؤ کراتا ہے تو دیپک کے اندر جو بننے والے الگ الگ فول ہیں دیکھئے ہنمان جی کی گدہ روح یہاں پر کس پرکار سے سمکش آپ کے سامنے ان کا ساکشات پرگٹ ہونا انبھاؤ کرواتا ہے دیپک میں جو فول بنتا ہے اس میں اوم کی آکرتی بھی بنتی ہے آپ کے آراد ہے دیو کے مخ کی آکرتی بن سکتی ہے ان کے اسطر شستروں کی آکرتی بن سکتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی بھی دیوتا جوت پر آتے ہیں تو ان کے گن بھی ان کے ساتھ آتے ہیں اور گنوں میں ان کے اسطر شستر بھی ساتھ ہوتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں رامائن میں بھی بتایا گیا ہے کہ بھگوان شریرام کے جو گن تھے جو ان کے آرادے تھے آیدھ تھے اس جوتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوم کی آکرتی سپشٹ روپ سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور بھگت کی بھگتی سے ہی بھگوان بھاو سے ہی بہت زیادہ پرسند ہوتے ہیں یہ بات اس پرنیربھر نہیں کرتی کہ اس بھگت کے پاس کون کون سے سادھن ہے سادھن سے بھگتی نہیں سادھن سے بڑا ہے بھاو کہ آپ کا بھاو کتنا پربل ہے آپ کے من سے لگن جو ہے وہ کتنی سچی ہے آپ کے من سے جو لگی ہوئی لگن ہے وہ آپ کے آرادے کو آپ کے سامنے آپ کے دیوی دیوتاؤں کو آپ کے کل دیو آپ کے عشت دیو آپ کے گران دیو آپ کے جو بھی آپ سادھنہ آرادھنہ کرتے ہیں ان دیووں کو سنکیت دینے پر ویوش کر دیتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہیں کئی بار بھگت اتنا زیادہ بھگتی میں ڈوب کر کہتا ہے کہ میرے سامنے ہے میرے عشت دیو میرے آرادے دیو آپ میرے سامنے پرگٹ ہو جائیں میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں پرنتو اس کلیوک کے جمانے میں ان کی جو اورا ہے ان شکتیوں کی جو اورا ہے اس کے ایک پرسنٹ اورا کو بھی ہم سہن نہیں کر سکتے ہمارے شریر کا کن کن بکھر جائے گا اسی لئے بھگوان جوتی کے اندر یا الگ الگ پرکار سے کبھی فول کو گرا کر یا کبھی اور کسی مادیم سے کبھی آپ کو رومانچت کر کے دیپک کے فول کے اندر سنکیت دے کر آپ کو اپنی اپستیتی درش آتے ہیں اور اس اپستیتی سے آپ کو یہ جیات ہو جاتا ہے کہ بھگوان آپ کے سمیپ آ چکی ہیں یہ ایک ہی فول ایک ہی دیپک کے اندر اتنے زیادہ فولوں کا بننا آپ کے جو الگ الگ پرکار کے دیوتاؤں کو آپ ایشت مان کر بھگتی کرتے ہیں وہ سبھی جب ایک ساتھ پرگٹ ہوتے ہیں تو آپ کے دیپک میں کئی فول ایک ساتھ آ جاتے ہیں اس دیپک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے انیک دیوی دیوتاؤں کا اشیرواد ان بھکت جن کو پرابط ہو رہا ہے بھکت جن اپنی شردہ اور سچی لگن کے ساتھ جب بھگوان کا آوہن کرتے ہیں دیکھئے شری گھنیش جی سامنے ویراج مان ہیں اور یہ ہنمان جی کی بھکت کرتے ہیں اور مات رانی کی بھکت کرتے ہیں تو ان کی بھگت کا جو پربھاو ہے وہ سنکیت روپ میں دیپک کے جو الگ لگ فول ہیں ان میں دکھائی دے رہا ہے جوتی کے لہرانے سے آپ کے عشت سمیں سنا سکتے ہیں جب آپ کے دیپک کی لہ لہرانے لگتی ہے اور آپ کے عشت دیو آپ کے سامنے ویراج مان ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے درشن آپ کو دیپک کے سنکیت میں ہو سکتے ہیں جب بھی دیپک میں فول بنتے ہیں تو آپ کی آراد ہے دیو کے دوارہ آپ کی اس بھگتی کو سویکار کر لیا جاتا ہے یہ سنکیت سامنے پرگٹ ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر روج ہر پوجہ کے سمیں پرتی دن ہی آپ کو یہ فول کی پرابطی ہو دیپک کے اندر بننے والا فول کبھی چھوٹا کبھی بڑھا اور بدلتی ہوئی آکرتیاں آپ کو پردرشت کرتے ہیں دکھاتے ہیں کہ کون کون سے الگ الگ دیو آپ کے سہائک روپ ان کے کون سے دیوتاؤں کے گن آپ کے نزدیک آکر آپ کے کاریہ کی سفلتہ کے لیے آپ کو عشیرواد دے رہے ہیں کبھی ان کی کٹار کبھی ان کے ترشول کبھی ان کی گدہ کبھی ان کے الگ الگ جو آید ہیں وہ دھارن کرتے ہیں بھگتوں کی رکھشہ کے لیے وہ الگ الگ سنکیت آپ روات انسٹا ایڈی پر بھی سے بھیج سکتے ہیں اور دیے گئے اس وٹسپ نمبر سے آپ جڑ سکتے ہیں یدی آپ اپنی لائی پوچھا چاہتے ہیں تو لائی پوچھا کے لیے بھی یا فون کے مادم سے بھی آن لائن پوچھا کے لیے آپ دیے گئے اس UPI نمبر پر 101 روپیہ کا دان کر کے شردہ بھاو اپنا ارپیت کریں اور اپنی لائی پوچھا لے سکتے ہیں جو آپ کو سامنے سکرین پر پر پردرشت ہو رہا ہے 9467 20285 اپنے ایشت دیو کا جائکارہ جرور لگائیں جائے مات آدی جائے بالا جی مہار جائے